الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم محمد وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِين عزیزانِ گرامی السلام علیکم آدابِ دعا بیان کرنے کے بعد آج میں ان اوقات کا بیان کرتا ہوں جن میں دعا عام طور پر قبول ہو جاتی ہے یا وہ ساتھیں وہ گھڑیاں جو قبولیت کی گھڑیاں کہلاتی ہیں عزیزانِ گرامی اچھا تاجر وہ ہوتا ہے جو بازار کے بھاؤ جانتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ کس وقت بکری ہوتی ہے کس وقت نہیں ہوتی اچھا عابد اور بندہ وہ ہوتا ہے جس کو اوقات کی قیمت کا پتہ ہو کہ اب میں اگر یہ کہوں گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا اور اس کا یہ درجہ ہوگا اور اس کی یہ قبولیت ہوگی عزیزانِ گرامی انسان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ قبولیت کی گھڑی آتی ہے وہ تو حج کا زمانہ ہے وہ تو عرفہ کا دن ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور دن میں اتنے لوگوں کو دوزق سے آزاد نہیں فرماتے ہیں جتنا عرفہ کے دن اور یہ پورے دس کے دس دن جو ہیں اول جلحج سے لے کے دسویں جلحج تک اور پھر گیارویں بھی اور بارویں بھی یہ سارے کے سارے بارہ کے بارہ ایام جو ہیں یہ قبولیت کے ایام ہیں راتیں بھی اور دن بھی ان دنوں میں بہت لگ کہ اللہ سے عبادت کرنی چاہیے اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ رمضان کے مہینے کا حج تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے لیکن رمضان تو ہر ایک کو نصیب ہو جاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو گیا جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروالی اللہ تعالیٰ سے اس نے اپنی معافی نہ کروالی تو بہت بہت نصیب انسان ہے اور رمضان میں پھر آخری دس ایام اور آخری دس ایام میں پھر وہ رات جسے لیلت القدر کہتے ہیں لیلت القدر خیر من الف شہر وہ شب قدر وہ عزت اور درجے اور بلندی مقام والی وہ رات ہزار مہینوں سے افضل کچھ چیاشی برش کے قریب مدت بنتی ہے اس رات کو اگر انسان ڈھونڈ لے و دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ تم رمضان کے آخری دس دن اعتقاف بیٹھ جایا کرو تاکہ یہ لیلت القدر جو ہے انہی دس دنوں میں ہوتی ہے یہ عز خود تمہیں نصیب ہو جائے تو یہ لیلت القدر جو ہے یہ بہت قبولیت کی رات ہے اور اس میں ہر حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں یا یفرق من کل عمر حکیم ہر حکمت کا فیصلہ اہم فیصلہ ایک فرد کے مستقبل کا پوری قوم کی انسانیت کے مستقبل کے فیصلے اس رات میں ہو جاتے ہیں تو لیلت القدر اور اس کے بعد پھر عام دن ہے دیکھئے رمضان کے بارے میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من دنبی من ساما رمضان ومن قام رمضان یہ سب الفاظ آتے ہیں جس نے رمضان کو روزہ رکھے جس نے رمضان کی راتوں کو جاگہ کھڑے ہوکے عبادت کی اس کی اس سے فرما من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من دنبی یہ لیلت القدر کی رات کو جس شخص نے عبادت کی اور کھڑا رہا اللہ کی حضور اللہ کو پکارتا رہا نماز پڑتا رہا تلاوت کرتا رہا اور تلاوت کے دوران اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا غفر لہو ما تقدم من دنبی اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ بہت قبولیت کی سعات ہیں اس کے علاوہ جمعہ کا دن جو ہے وہ ہماری عید کا دن ہے وہ ہماری عبادت کا اور اعتقاف کا دن ہے اور جمعہ کے دن ایک ایسی سعات آتی ہے جو انتہائی قبولیت کی سعات ہوتی ہے اور اس سعات میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے بعض روایت میں یہ ہے کہ وہ سعات جو ہے نماز جمعہ کے دوران آتی ہے اور بعض نے یہ کہا کہ وہ جمعہ کے دوران بھی خطبے کے دوران آتی ہے بعض نے یہ کہا کہ وہ اس وقت آتی ہے جبکہ امام دو خطبوں کے درمیان ذرا سا وقفہ کرتا ہے آرام چند سیکنڈ تک وہ قبولیت کی سعات ہے بعض روایت سے یہ پتہ جلتا ہے کہ جمعہ کے دن اصل کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک یہ وقفہ جو ہے ڈیر دو گھنٹے کا اس میں وہ سعات آ جاتی ہے جو انتہائی قبولیت کی سعات ہے بالکل اسی طرح سے جو جمعہ کی رات ہے ہر ہفتے آتی ہے گزر جاتی ہے ہم کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کتاب دعوات میں جامعہ الترمزی میں یہ حدیث ملتی ہے خضور اکرمہ اگر کان لیلت الجمعہ فما ستاعت ان تقوم فی ثلث اللیل آخر فانہا ساعت مشہورہ والدعاء فیہا مشتجاب جب جمعہ کی رات آ جائے تو رات کے آخری تہائی حصے میں تم اللہ سے مانگا کرو اللہ کی عبادت کیا کرو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ عرفہ کیا رمضان کیا اور جمعہ کیا اور لیلت القدر کیا بات یہ ہے کہ جب اس کا موڑ آ جائے اور جب دل اللہ کی حضور خشو خضو اختیار کر لے ہماری وہی لیلت القدر بن جاتی ہے کیا خوب کہا کہ اے خاجہ چپرسی زی شب قدر نشانی ہر شب شب قدرست اگر قدر بدانی اے خاجہ صاحب لیلت القدر کی کیا کیا نشانیاں پوچھتے پھرتے ہو ڈھونتے پھرتے ہو ہر رات لیلت القدر ہے اگر تم اس کی قدر پہچان سکو اگر قدر بدانی ہر شب شب قدرست اگر قدر بدانی اب اسی بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھئے کن الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ حدیث بھی صحیح البخاری کی ہے جس کے ضعیف ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ارشاد فرماتے ہیں ہر رات ہمارا پروردگار آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور جب آخری تہائی کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا خبول کروں اور کون ہے جو مجھ سے کوئی چیز مانگے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے اور میں اس کو ماف کر دوں بخش دوں لوگوں نے حضور سے جب پوچھا کہ اید دعائی اسما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اسے سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے قول جو فی اللیل ودب ورسلوات المکتوبات دو دعائیں ایک وہ جو آدھی رات میں تحجد کے وقت کی جائے اور ایک وہ جو ہر فرج نماز کے بعد دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سورہ اراف میں ارشاد ہوتا ہے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا اب اگر تُو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسولِهِ الكریم محمد وعلى آلِهِ وَاسْحَابِهِ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم میں دعا کی قبولیت کے بارے میں کچھ ارس کر رہا تھا کہ کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے کن احوال میں دعا قبول ہوتی ہے اور آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو عزان ہوتی ہے اور ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں یہ بہت کم نصیبی کی بات ہے عزان کے اوقات قبولیت کے اوقات ہیں اور اگر عزان کو پروپرلی اٹینڈ کر لیا جائے والزن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اور آپ دہراتے سے لے جائیں اس کی بات کا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور آپ بھی کہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وہ کہیں اشہدو ان محمد الرسول اللہ اور آپ بھی کہیں اشہدو ان محمد الرسول اللہ اور وہ کہیں حیعہ علی السلاة حیعہ علی السلاة اور آپ یہ بھی دہرائیں اور شاید یوں بھی کہیں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الرَّزِينَ کہ نماز کے لیے ہمیں بلاتے ہو تو نماز کی توفیق بھی دے دو اس لیے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت اے اللہ صرف تیرے پاس ہے ہم تو تیار ہیں لیکن تمزور لوگ ہیں کوشش کر رہے ہیں ہمیں آتے ہیں حَيَّ عَلَى الْفَلَا حَيَّ عَلَى الْفَلَا کسی کو دہرائیں حَيَّ عَلَى الْفَلَا اور پھر ساتھ دوبارہ کہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الرَّزِينَ کہ آئے اللہ نیکی کی طاقت برائی سے بچنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے ہم تو تجھے اس طاقت کی بھیق مانگتے ہیں نیکی کرنے کی طاقت اس نماز تک پہنچنے کی طاقت دے اور ہر برائی سے بچنے کی طاقت دے اس کے بعد پھر کہا جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہاں ایک مسئل کی بات ہے کہ جب یہ حَيَّ عَلَى الصَّلَى وَحَيَّ عَلَى الْفَلَا کہا جا رہا ہو تو اس وقت اگر کوئی اللہ سے کام پڑا ہوا ہو کوئی حاجت ہو تو یہ بہت قبولیت کا وقت ہے اس سقت دل ہی دل میں اللہ سے وہ دعا مانگنی چاہیے جب آپ حیار الصلاحی الفلاقہ ورد بھی کر رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ الیزیم پڑھ رہے ہیں اس سقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اپنی حاجت مانگنی چاہیے اور پھر اللہ اکبر دو مرتبے کہا جائے دہرہ دیں لا الہ الا اللہ یہ جب کہا جائے دہرہ دیں اور اس کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں اللہ مربحہ حضر دعوت تام وصلہت القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وَبَسْهُ مَقَامَ مَحْمُودُ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَرْزُقْنَا شِفَاعَتَهُ يوم القیامہ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاتَ کہا اے اللہ یہ تیری طرح سے دعوت آگئی اور اے اللہ تو پروردگار ہے تو نے یہ نمازیں قائم کی ہیں تو نے یہ دعوت بھیجی ہے دین کو بھیجا ہے اے اللہ یہ دین تُو نے ہمارے آقا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک دے جا ہے تُو ان کے درجات کو بلند فرما اور وہ درجات جن کو تُو نے الف وسیلہ الفضیلہ کے لقب دیئے ہیں انہیں وہ عطا فرما اور ہم لوگ اپنے آمال کے برتے پہ تو بچنے والے نہیں ہیں دوزخ سے بچنے والے نہیں ہیں جنت میں جانے والے نہیں ہیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یہ دعا کرتے ہیں حضور قبض نے فرمایا کہ جو شخص ازان کے بعد یہ دعا کرے حلت لہو شفاعتی میرے لئے اس کی شفاعت حلال ہو گئی ہو کے رہے گی اور اس کے بعد پھر وہ دعا قلمہ رضا ہم پڑتے ہیں رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد رسول و نبیہ میں راضی ہو گئے اللہ پہ کہ وہ ہمارا رب ہے میں اسلام پہ راضی ہوں کہ وہ ہمارا دین ہے اور میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہوں کہ وہ ہمارے رسول ہیں اور نبی ہیں یہ ازان کی دعا ہیں ان دعاوں کو مانگتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے اور ایک بہت ہی اہم بات کہ آپ ازان سن لی اب نماز کے لیے چلے مسجد میں پہنچ گئے اب آپ کو جو بھی اللہ سے مانگنا ہے اس دوران ذکر بھی کرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں اور فرمایا کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والعقامة یہ ابودعود میں کتاب السلام میں حدیث آئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ازان اور اقامت جب نماز کھڑی ہوتی ہے اور اقامت ہوتی ہے اس کے درمیان دوران جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے اور پھر اور آگے جب اقامت ہو رہی ہو صفیں سیدھی کی جا رہی ہو یہ صفیں سیدھی کرنا بہت بڑا عمل ہے دوستو یہ صفیں خواہ نماز کی ہوں اور یا یہ صفیں جہاد کی ہوں میدان جنگ کی ہوں فرمایا کہ دونوں حالتوں میں جب صفیں سیدھی کی جا رہی ہوں اقامت ہو رہی ہو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابواب الدعوات میں ہے جامعہ الترمزی میں فرمایا ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم و دعوة المسافر و دعوة الوالد علی الولد تین دعائیں ہیں جو ہر حال میں قبول ہو جاتی ہیں ایک تو مظلوم کی دعا ایک مسافر کی دعا اور مسافر میں بھی خاص طور پر وہ مسافر جو کسی نیکی کے سفر پر چلا ہوا ایسا نہیں کہیں ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے اور وہ بھی مسافر ہو گیا اور اس کی دعا قبول ہو نیکی کے سفر پر کی جا رہا ہے اور والد کی دعا بیٹے کے خلاف والد کی بد دعا ہر حال میں قبول ہو جاتی ہے اچھا جنب مظلوم کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے مظلوم فاسق ہو گناہگار ہو فاجر ہو یا کافر ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو عادل ہیں اگر کوئی مسلمان ظلم کرے کسی کافر مظلوم پر تو وہ مظلوم کی دعا قبول فرما لیں گے مسلمان کے خلاف یہاں پارٹی باجی علمیہ کے ہاں نہیں چلتی دوسری بات مسافر کے دعا کہ مسافر کی حال پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے تو اللہ کو اس پر پیار آتا ہے اور جہاد کے سفر پر تبلیغ کے سفر پر حج کے سفر پر نکلا ہوا اس کے دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں والد کی بدعا بھی قبول فرماتے ہیں والد کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں اور ایک جگہ دعا فرما ہے دعا الوالدی لیوالدیہی کا دعا النبی لی امتہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے یہ شان ہے اور والد خواہ گناہگار ہو فاسق ہو فاجر ہو کافر ہو بیٹے کے لیے تو وہ والد ہی ہے اس کی دعا قبول ہوگی اس لیے کوئی اس غرے میں نہ رہے کہ میں تو مومن بندہ ہوں میں تو نیک ہوں متقی ہوں میرا باپ تو بہت گناہگار ہے اس کی کیا دعا ہوگی ایسا نہیں ہے یہ کہیں کہا ہے کہ دعا اس والد کی قبول ہوگی جو متقی ہوگا ولی اللہ ہوگا یا اس مظلوم کی دعا قبول ہوگی جو مسلمان ہوگا مومن ہوگا متقی ہوگا ہرگز نہیں عزیزانِ گرامی اس لیے فرمایا متقی دعوت المظلوم فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب ترمزی نے اپنے ظالم کے خلاف دعا کر دی تو گوہ عبداللہ لے لیا اس لیے کہ وہ دعا رد نہیں ہوگی اور اللہ کی مدد اس کو آئے گی اور ظالم کا خانہ خراب ہوگا اور دیکھئے مجموع الزوائد میں یہ الفاظ ملتے ہیں دعوت المظلوم مستجابتن وَإِنْكَانَ كَافِرَا دعوت المظلوم مستجابتن وَإِنْكَانَ فَاجِرَا مظلوم کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ فاجر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين